کانپور میں پچھلے پانچ ورشوں سے میٹ مافیاؤں اور دلالوں کی چنگل میں فسے ہوئے ہیں قریشی سماج کو ان مافیاؤں نے بدحال برواد کر دیا ہے قریشی سماج کے پستینی کاروبار پر طاقتور پیسہ والا کابیج ہو چکا ہے کانپور کی یہ تین لاکھ کی آوادی والے سماج کے اوپر کچھ چند لوگ اپنا بندھوا مزدور بنائے ہوئے ہیں بدنام سوبے کی یوگی سرکار کو کرواتے ہیں قریشی سماج کے لوگ کئی مہینوں سے اپنی پیڑا بتا رہے ہیں نہ تو میٹ ڈکنداروں کا لائسنس بننے دے رہے ہیں اور نہ ہی پشو ودشالہ چالو کروانے کی کوشش شاہ حسین شاہ نے کہا ہم جو بھی قانون کے انترگت آتے ہیں وہ سب کام ماننی راشتی ادیکش کلو انساری جی کی سرپرستی میں کروائیں گے خادرکاری سے ملاقات کرتے پرمک رہے شانواز آلم شاہ آج خادرکاری سے جو ہم نے ملاقات کری ہے ہمارے قریشی سماج کے کئی سال سے سمسکیہ ہیں اس سندرگن نے ان کے ملاقات کری ہے انہوں نے سپسری کروائیں گیا کہ دو تین دن میں سپسری کروائیں گے اور کیا بھولنا چاہیے دو تین بعد ان سے میٹنگ ہے تو ہم سوکی سن ملنہ سنگٹن کے طرف سے ان سے ملنے آئے کر کرتا کے طور پر اور انہوں نے اس کے بعد دو تین بعد میٹنگ ہوئی جی ہمارے قریشی سماج کی سمسکیہ ہیں جو ہے ہمیں دور کروانی ہے اس وجہ سے ہم نے جو ہے آئے دے ملنے کے لئے آپ کیا بھولنا چاہیے ہیں سوچا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو قریشی برادری ہے کانپورو جو مہنگے گوشت کھڑیتے ہیں تو کانپورو میں اگر سلائٹر ہاؤس ہو جائے تو بھیٹڑ ہے اتنا بڑا شہر کانپور اس میں سلائٹر ہاؤس نہیں اور غلط طریقے سے گوشت آتے ہیں تو یہ خاد ادیکاری ہے اور یہاں تک یہ یوگی ادیدی اعنات نے کہا تھا اسے ملے تھے تو دو دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو اسے اس کو اسپیکٹ کر دیں گے انشاءاللہ آسواسندیا انشاءاللہ کوریسی برادری کے حق میں فیصل آئے گا خاد ادیکاری نے دو دن کے بعد بلایا ہم لوگوں کو دو دن کے بعد بلایا ہے آپ اس ویسائے میں کیا بھولنا چاہیے ہم یہی کہیں گے سلیٹر ہاؤس میں یہاں پر نہیں ہے اس سے بڑی سمسیاں ہو